السلام علیکم دوستو علی زیر کیچنگارڈنہ میں خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ زہبرینہ ہولی ہوگ پہ زیادہ پھول لینے ہوں تو اس کے لئے ایسا کیا کریں جس سے اس میں زیادہ پھول آئے یہ میں نے نرسری سے پودا لیا تھا اور یہ جو ہیں یہ میں نے خود سیڑ سے اگائے ہیں دیکھیں یہ اب میں نے پود میں الگ کر دی ہیں تاکہ اچھے سے خوب پھیل سکے ان کو جگہ زیادہ ملنی چاہیے کتنے اچھے سے ہو رہے ہیں یہ میں نے اگست میں لگایا تھا نہیں اگست بر اکتوبر اکتوبر میں لگایا تھا ابھی میں یہ دیکھیں ان کے جو ہے آپ یہ دیکھیں نا کتنے پیارے کھل رہے ہیں کتنے پیارے پیارے کھول نکل رہے ہیں اور کتنی زیادہ اس پر بارز آئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے نرسری سے لیا تھا اور اس کی مٹی جو ہے وہ میں نے پورس رکھی ہے اس میں برخواد وغیرہ میں لائی ہوئی ہے تاکہ اس کو اچھے سے یہ گروہ کر سکے جیسے یہ پھول ہیں یہ سوک جاتے ہیں یہاں سے تو آپ پنچن یہاں سے کر دیں گے یہ اور زیادہ فرار کیونکہ ابھی سیڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سیڈ اس کے لینا چاہتے ہیں تو جیسے یہ پھول جڑے گا تو یہ اسی طرح رہ جائیں گے تو اس میں پھر بیج بن جائے گا تو وہ آپ کلیکٹ کر کے تو اس کو سنبھال کے رکھ سکتے ہیں اس میں لیکوٹ فٹلائزر وغیرہ آپ دیتے رہیں اور جو ہے ڈی اے پی کے چند دانے ڈالتے رہیں تو اس کی فلاورنگ بہت اچھی ہوتی ہے اس کو زیادہ دھوپ کی ضرورت ہے اس کو چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ لازمی چاہیے تب جا کے یہ فلاورنگ صحیح سے کرتا ہے لیکن اس کی اگر آپ یہ دیکھیں پینچنگ کرتے رہے ہیں دیکھیں کتنا ایک ہی یہ پودا ہے اور دیکھیں کتنی اچھے سے اور کتنی پھولا ہے ابھی یہ پورے کھلے نہیں ہیں جب یہ کھلیں گے تو یہ بھراوہ بہت خوبصورت لگے گا یہ وائٹ کلر میں ہے اور یہ پرپلر وائٹ ہے اور یہ اس کے ابھی نکلے نہیں ہیں سیرس اگرہ تو یہ دیکھیں اس کے بنگے میں دیکھیں گچھوں میں بن رہے ہیں اس کے مرچن وغیرہ کر دیں جس طرح یہ میں نے موفلی کے دانے وغیرہ ڈالے ہیں چھلکے وغیرہ اس میں مختلف اس طرح مرچن ڈال جائے کیونکہ اس کو نمی چاہیے ہوتی ہے اس کو پودے کو گروت کرنے کے لیے اس کی پورٹ میں نمی رہنی چاہیے پورس مٹی ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کے میں نے مٹی تیار کیویا اور یہ دیکھیں نئی نئی گروت جو ہے وہ نکل رہی گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کے نیچے سے نئی نئی گروت نکل رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اس کو پانی آپ ڈیلی لگائیں یا پھر اس طرح لگائیں کہ جیسے یہ مٹی خوشک ہو جائے تو پھر اس کو پانی آپ لگا لیں اس میں نمی رہنی چاہیے دیکھیں میرے ہر پورٹ میں اس طرح کی مٹی ہے کتنی پورس نرم اور یہ تب جا کے یہ اچھے سے جو ہے اس کی گروت اور کتنی فلاورین ہو رہی ہے اس میں آپ نیم خلی کا جو لیکوٹ ہے وہ ڈالیں اور اس کو ڈی اے پی ڈالیں تو اس سے بھی اس کی گروت اچھی ہوگی دھوپ اس کو ماشتا ہے اس کو زیادہ دھوپ چاہیے خوب زیادہ سے اس کے جو ہیں برز نکل رہے ہیں دیکھیں یہ وائٹ ہی دیکھیں اتنی زیادہ یہ ایک دو دن میں سارے جو ہیں وہ کھل جائیں گے اور یہ دیکھیں یہ میں چھوٹا سا ہے اس میں بھی یہ بھی میں نے پنیری سے نکال لیں لگائیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ مجھے 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 مجھے